موسیقی 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 دوستو جو ریمیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس ریمیڈی کو آپ تین ماہ سے لے کر تین سال کے بچوں کو آرام سے استعمال کروا سکتے ہیں اس ریمیڈی کا آپ کے بچوں کی صحت پر کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اب ہم جلدی سے بڑھتے ہیں ریمیڈی کی طرف اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہنی یعنی کہ شہد آپ نے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ جو شہد استعمال کر رہے ہیں وہ خالص ہو اب دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے جنجر یعنی کہ ادرک اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس ریمیڈی کو کس طرح سے تیار کرنا ہے دیئر پیرنس آپ نے بہت زیادہ احتیاط اور غور کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنا اور سننا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو دوستو جن بچوں کی عمر تین ماہ سے لے کر پانچ ماہ کے قریب ہے آپ نے انہیں ایک چوتھائی چمل شہد کے اندر صرف اور صرف دو کترے ادرک کے رس کو شامل کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے اب آپ نے یہ ادرک کے رس والا شہد اپنے بچوں کو چٹا دینا ہے آپ نے یہ ریمیڈی بچوں کو دن میں دو بار لازمی استعمال کروانی ہے آپ نے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ادرک کے صرف دو کترے ہی اس میں شامل کرنے ہیں اور جن بچوں کی عمر 6 ماہ سے لے کر 1,5 سار کے قریب ہے آپ انہیں ادرک کے چمل شہد لے کر اس میں 4 سے 5 کترے ادرک کے رس کے شامل کر کے اچھے سے مکس کر کے بچوں کو دے دینا ہے آپ دیکھیں گی اس ریمیڈی کی استعمال سے آپ کے بچے کی جو سینے کی جکرن اور ریشہ جمع ہو چکا تھا اس ریمیڈی کے ایک سے دو بار دینے سے ہی آپ کے بچوں کا سینہ ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے بچوں کی سینے سے جو کھڑ کھڑا ہڑ کی آواز آ رہی تھی وہ بھی آنی بند ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کا جو ناگ بند تھا اور جو سینے میں ریشہ تھا وہ بچوں کے سٹول کے ذریعے خارج ہو جائے گا اور آپ کا بچہ بہت زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرے گا تو دوستو اگر سردیوں میں آپ کے بچوں کو یہ پروبلم ہوتی ہے تو آنکھیں بند کر کے اس ریمیڈی کا استعمال کیجئے بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بچوں کی عمر کے حساب سے ہی ادرک کے رس کو شامل کرنا ہے اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو پریز ویڈیو کے کلیک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا رکھے گا بہت سا خیال میں ملوں گی میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ